جرمن اماراتی جوائنڈ کانسل فور انڈسٹری انڈ کومرس اے ایچ کے کے وفد نے پاکستان میں اپنے نمائندے محمد عثمان کی سربراہی میں کراچی چیمبر آف کومرس انڈسٹری کا دورہ کیا کہ سی سی آئے کے صدر افتخار احمد شیخ نے ان کا استقبال کیا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محمد عثمان نے کہا کہ جرمنی پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو وسط دینے کا خواہش مند ہے جرمن اماراتی جوائنڈ کانسل میں پاکستان ڈسٹ سے تجارتی اور سرمایہکاری تعلقات مضبوط ہوں گے اپنے کی طور پر ہی چیمبر ہاتھ تجارتی اور سباکتی بارے کی پاکستان میں پاکستان میں سکتا ہے افتخار احمد شیخ نے دبائی میں مکیم جرمن وفد کے عرقان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور جرمنی انیس سو اکاون سے گرم جوشی سے دوستانہ دو طرفہ صفارتی تعلقات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں جرمن ٹکنالوجی پاکستان منتقل کرنے سے پیداواری صلاحیت اور مسابقت میں اضافہ ہوگا پاکستان اور جرمنی پاکستان اور جرمنی حلالی بیلیٹرال دپلومیٹک تائیہ سے سنچا ہوں جرمنی پاکستان اور جرمنی پاکستان اور جرمنی پاکستان محلول کیا ہوں جوارے پاکستان کامال کاریٹ سیم مرک شیر باکستان 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 اتلافی باکستان امتراب کیا ایسا اس میں کراچی میں جنمن کنس殺 کے دیپیٹی ہیگر ایڈا فالتوچوں نے ایک سیدھا ہے کنیف صدر ایڈا فیغفار نایف صدر تنویر احمد باری جنمن طریقFEز ایڈا فارک افزل چیئرمن فیرز ایگزیبیشنز ان پریڈ ڈیلیگیشن سب کمیٹی سوہیل احمد سابق صدر افتخار احمد بورا اور مینیجنگ کمیٹی کے عراقین کے علاوہ جرمن تجارتی وفت کے عراقین بھی موجود تھے